آج میں موجود ہوں ایک ایسے گاؤں میں یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے انقلابی پیدا ہوئے یہ سیڑھیاں اتر کے جو نیچے کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ اویلی ہے یہ بھگر سنگھ جو والدہ کی بھگر سنگھ صاحب کی ان کی والدہ کے دیرے سمال چرکا ہے یہ بھگر سنگھ کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے سنگھ میں یہ درخ لگایا گیا تھا اور اس کے چھوہوں کے لیے چھوہے بیٹھا کر دیتا سلام علیکم دوستو میں ہوں آریف علی دیسی ٹریبلر پر اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں ایک ایسے گاؤں میں جو گاؤں ایک بہت پرانی جو نا تاریخ رکھتا ہے اپنے اندر اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے بڑے بڑے انقلابی پیدا ہوئے اور جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور انگریزوں کے دمانے میں کافی زیادہ تحریکیں چلائیں اور ملک کو اس خطے کو آزاد کرانے میں بہت بڑا کردار رہا یہ ایک علاقہ ہے چک نمبر 105 بھگا اور جڑنہ والا کا اندر یہ جگہ آتی ہے اور اس کا جو ڈسٹرک ہے وہ فیصلہ باد ہے اور میں بات کر رہا ہوں بھگت سنگھ کی جو کہ انقلابی تحریکوں کے میں باثر ایک شخصیت کا حامل شخص تھا جنہوں نے بگڑی سنمال اور جٹا اور اس کے ساتھ بھارت سبح جیسی تحریکوں کا آغاز کیا اور انگریزوں کے خلاف کافی جو نہ وہ بندہ لڑا اور اس کے بعد 1905 میں اس گاؤں کے اندر ان کی جو ہے وہ پیدائش تھی غالباً 1907 میں وہ اس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے تو آج آئے ہیں یہاں پہ ان کی ایک حویلی ہے وہ حویلی دیکھیں گے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے جہاں پہ وہ کھیلا خودہ کرتے تھے ان کا سکول یہاں پہ موجود ہے آئے چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو بھگت سنگھ کی حویلی ہے یہ آپ یہاں پہنچیں گے یہ گاؤں میں پورا چک نمبر 105 بھگا جو ہے اس کو بھنگا بھنگا اس کو کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں گاؤں کے اندر تو یہاں پہ سمام ڈیٹیلز یہاں پہ موجود ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی اور یہ جو ہے بھگت سنگھ کی جو ہے حویلی آ جاتی ہے اور ہم ملیں گے ساکیب بھرک صاحب سے بھی جو کہ اس حویلی کے اس طرح سے اور یہ اس درخت کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور حویلی کے اندر بھی چلیں گے اس جگہ کے اندر اس کو حویلی کہا جاتا ہے تو ابھی ہم ساکیب صاحب سے ملتے ہیں جو یہاں کے اونر ہیں اور کرٹیکر بھی ہیں ان سے تاریخ معلوم کریں گے اور اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی اندر چلتا ہوں آپ کو لے کے اب حویلی کے اندر یہ شیڑیاں انتر کے جو نیچے کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ حویلی ہے اور یہاں پہ ساکیب بھرک صاحب جن کا میں آپ کو بتایا بہت شکریہ سب سے پہلے ہم آپ کو بہت شکریہ آپ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے اس تاریخی ورسے کو یہ ہمارے آسٹین کو سبھال کے آج تک رکھا ہوا ہے اور کیوں کا میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ہماری چیزیں ہائیں پرانی حمارتیں ہیں پرانی جگہیں ہیں جو مسمار کر دی گئی ہیں یا کسی اور کمرشل‡ یوز میں لے لی گئی ہیں لیکن آپ نے اس چیز کو ابھی بھی سمال کر رکھا ہے اس چیز کا ہم بلکہ پوری قوم کی طرح شوریاتا تھا مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اس حوالی کے بارے میں کہ بھگر سنگھ کا اس گھر سے کیا تعلق تھا کہاں پیدا ہوئے تھے کتنی زندگی یہاں گزاریتی ہونا ہے اور بھگر سنگھ تھے کون بیسی کلی بھگر سنگھ جو تھے بیسی کلی یہ سندو فیملی جٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا اور بھگر سنگھ کے جو پیرنٹس سے وہ 1896 میں جب انگریزوں نے نیری نظام بنایا تو بھگر سنگھ کے پیرنٹس انڈیا کے گاؤں کھٹ کر کلاسے مائیگریٹ کر کے اس گاؤں چک نمبر 105 گاہ پہ بنگا جیسے کہ اب بھگر سنگھ والا بھی کہا جاتا ہے اس گاؤں میں آکے آباد ہوئے اور چونکہ زمینوں کی آبادکاری کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک مربع جو زمین ہے وہ بھگر سنگھ کے فادر کشن سنگھ صاحب کو علاوٹ ہوئی تھی اور یہ گھر جو ہے یہ ساڑھے تین سے چار کنال پر محیط ہے اور کیونکہ پرانے دور میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ کمرے جو ہے وہ دو تین ہوا کرتے تھے اور گھر کے سہن جو ہے گھر کے جو جنہیں جو جنہیں ویڑے کہا جاتا ہے وہ کھلے ہوا کرتے تھے کھلے ہوا کرتے تھے اس میں چار پائیاں بچھی ہوئے ہوتی تھیں ان کے جانور بندے ہوئے ہوتے تھے اور لکڑی جلانے کے لیے جو ہے آگ کے لیے جو لکڑی ہوتی ہیں اس کا انتظام کیا ہوتا تھا یہ جو کمرہ جس میں ہم کھڑے ہیں یہ کمرہ جو ہے یہ اٹھارہ سو چھینوے کا بنا ہوئے ہے اور اس کمرے میں ہی بھاگر سنگھ صدار صاحب کی پیدا ہوئے تھے اچھا یہی وہ کمرہ تھا اس کمرے پیدا ہوئے تھے اس کمرے کو آپ بھاگر سنگھ کا جنوستان بھی کہہ سکتے ہیں اوہو یہ جنوستان بھی بھاگر سنگھ اور فورٹی سیون سے لے کے نائنٹی ٹو تک جو ہیں بہت سردار حضرات یہاں پہ آتے رہے اور وہ خط و خطابت کا دور تھا تب خط کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا کہ سردار حضرات اس مہینے کی اس تاریخ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں وزٹ کے لیے اچھا 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 تو نائنٹی ٹو میں میرے پھر دادا وہ ان کی ڈیتھ ہو گی تھی اس کے بعد پھر میرے والد صاحب نائنٹی ٹو سے لے کے اور دوزار سولہ تک ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس دوران میں میڈیا بھی کافی فاسٹ ہو چکا تھا مختلف چینلز اور آپ کی جو ہے ڈیش کیبل اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ ان ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے بھی کافی لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں نالج بھی ہوا اور اویرنس ہوئی اور والد صاحب کی لائف میں ہی سن ٹو تھوزن تری فور سے ہی میں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹھائی تھا اور ان کے ساتھ ہم نے بہت ساری یہاں پہ ایونٹ جو بھگر سنگ صاحب کے سلسلہ میں ہوا کرتے تھے ہر ویلی بھگر سنگ میں ہی ہم سیلیویٹ کریا کرتے تھے جس میں بھگر سنگ کی شہیدی دن سزائے موت کا دن جو ہے جس انہوں نے تیریس مہار جنس کو کتیس کو جب سزائے موت دی گئی اس حوالے سے یہاں پہ ان کی سزائے موت کا دن شمائے روشن کرتی ہیں دیئے جلاتی ہیں تو بڑا اچھا یہاں پہ ایونٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹوانٹی ایٹھ سیپٹیمبر ان کی پیدائش کا دن ہے وہ دن ان کی سالگیرہ سیلیویٹ کرتے ہیں گے کٹتے ہیں اور مختلف نظریہ کے لوگ اور مختلف جو لوگ ہیں ہر طبقہ کے وہ یہاں پہ ویژٹ کرنے آتے ہیں بھگر سنگ کے سکے بھانجے بھگر سنگ کی چھوٹی بہن بی بی پرکاش کور کے بیٹے حکومت سنگ ملی صاحب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اچھا 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 ان کی ایج وہ سینئر موسٹ ہے اس فیملی کے اور ایٹی ٹری اٹی فور ان کی ایج ہے اور کینیڈا میں سیٹل ہیں وہ اچھا کینیڈا سے آتے ہیں وہ اس فیملی کے سینئر موسٹ پرسن ہیں اچھا 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 وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں پھر ان دو کمروں کو میں نے بھگر سنگ گیلری بنا دیا یہاں پہ چار سو کے قریب تاریخی تصاویر لگا دی گئیں تاکہ آنے والے جو وزیٹرز ہیں وہ یہاں پہ وزیٹ کر کے جائیں اور یہاں پہ دیکھ کے جائیں انہیں کچھ نالج ہو یہاں پہ تیسیز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آتے ہیں پروفیسرز آتے ہیں وائس چامسرز آتے ہیں اور اس معاملے میں ہماری جو انتظامیاں ہیں ان کا بڑا اچھا رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سردار ازاد کے جتھے آتے ہیں یہ آنے والے کی سکرورٹی کے حوالے سے اسی سے صوت وڈھا بندہ تھا اچھا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جو چرخہ تھی اس سے دھاگہ بنای کہتی بھگر سنگھ والدہ اور اچھا اچھا آج تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے بھرک صاحب نے یہ کمرہ تھا یہ چکی آٹا پیسہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چکی کا پیسہ ہوا آٹا کھا کر بھاگر سنگھ صاحب بڑے ہوئے ہوں گے کہہنے کو تو ہم نے پینٹ کروا سکتے ہیں لیکن اس کی اریجنالیٹی ختم ہو جانے لی وہ رکھتے بھی ہیں اس کو ٹیبل بھی بنوایا لیکن وہ حضرات آتے ہیں اس کو زمین پر آگے رکھ دیتے ہیں اور اس پر تصاویر وہ کھینکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تصویر اریجنال ہے یہ اریجنال سویر ہے لاہور انار کلی پولیس ٹیشن کی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر رہے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے حالانکہ فرنگیوں کا دور تھا اس دور میں انہیں یہ تھا کہ جس گاؤں میں کوئی مطلب پلیس افیسر یا کوئی ان کا کانسٹیبل یا کوئی بھی گاؤں میں جب آتے تھے تو ڈر خوف پیدا ہو جاتا تھا اور اس دور میں سی ایڈی انسپیکٹر وہ ان کی تفتیش کر رہا ہے یہ تصویر ہے یہ ہند پینٹنگ ہے اس پر دکھایا گیا کہ بغر سنگھ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور انہوں نے کہا تھا کتاب اور حوار جو پڑا لکھا کہدی اس کو ملنا چاہیے اس کا حق ہے یا اس کے مذہبی کتاب اور اگر وہ سکھ مذہب سے تو اس کے مذہبی کتاب ملنا چاہیے تو یہ بی کلاس ہے یہ بگر سنگھ کی کاوش اس کے بعد سے یہ جو بی کلاس ہے وہ ملنا شروع ہوئی تھی کیانیوں کو تاکہ بہت سارے عالم فاظل بن کے اور قرآن پاک حافظ بن کے کہدی جو ہیں جب ہر ہاں ہوتے ہیں تو نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ اگر انہیں قرآن جیت نہ دیا جاتا جیل میں تو وہ کیسے قرآن جیت پڑھتا ہے یہ ان کی کاوش کا رتیجہ ہے کہ انہوں نے جس مذہب کا تھا کوئی بھی بندہ ہو اس مذہب کی کتاب اور خبار اس کا حق ہے یہ دیکھیں یہ غدر خواہ رہا ہے 1914 کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو بجٹ ہوا کرتا تھا وہ بجٹ کا سارا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ایج میں اور یہ 1914 یہ دیکھیں 22 مارچ 1914 اور اوپر دیکھیں تو چندر شکر ازاد یہ ان کی ارجیل سوئیر ہے اس میں یہ تھا کہ جب ان کو گورو نے ان کی ٹانک میں فائر کر دیا تو یہ درست کے پیچھے چھپ گئے انہیں ارجیل سوئیر ہے انہوں نے کہا دادا ہو گیا تا کہ گورو آپ نہیں چھوڑیں گے تو انہوں نے پھر اپنے سر میں گولی مار کر اپنا خواب بکا لیا تھا انہوں نے کہا تو میں انگریز کی گولی سے نہیں مروں گا اسی طرح یہ دیکھیں جو بھرگر سنگھ کے جو فائر ہوئی تھی لاہور انارکلی پولیس اچھا اچھا یہ بھی ارجیل فائر ہے اچھا یہ ارجیل ہے بام پلاسٹنگ کیس میں یہ فائر ہوئی تھی یہ اس فائر کی جو ہے یہ کپی ہے یہ شہید اشفاق اللہ خان صاحب ہیں مسلمان تھے یہ گیلری آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو جو تحریک کا حصہ تھے جن جن کا جو بھی رول تھا اس حوالے سے ان کی تصاویر لگا کے ان کو واضح کیا گیا اور یہ بتائیے کہ اس گھر کے اندر جو بھگج سنگھ رہا کرتے تھے جس دور میں تو وہ کون سے جگہیں اب یہ درخت یہاں لگا ہے بیری کا یہ درخت بھگج سنگھ کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے انہی سو سترہ میں یہ درخت لگایا گیا تھا اور اس کے چھاؤں کے لیچے وہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ پڑھا کرتے تھے اور جو جو جہاں درخت آتے ہیں وہ اس درخت سے پتے اور بیر توڑ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مطلب یہ ان کے ہاتھ سے لگایا وہ درخت ہے انہی سو سترہ کا درخت ہے عمر بھی بتا رہتا ہوں اس کی ایک سو پانچ سال پرانا ایک سو پانچ سال پرانا ایک سو پانچ سال پرانا درخت ھاڑ سینگھ نے اپنے ہاتھوں سے درخت اور آج بھی درخت ہوا ہے کہ جو سکھ لوگ آتے ہیں وہ درخت پتے توڑ کے اپنے ساتھ یادگار کے طور پر میں یہ آپ کو کہہتا ہے آپ کے توسر سے آپ کے بئر سوال سنوڑے ہیں کوئی چوٹ کھنٹ ایک درمائے دروازی کھولے تو جب بھی بھی مرفی پر آسکتے ہیں اگر انہی سو سنوڑ کر کے آئیں تو تو پھر میں خود یہاں مجود ہوتا ہوں اور خود وزٹ کروا رہتا ہوں اثر وائز پرائیویٹلی ملازم دو رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں وزٹ بھی کرواتے ہیں 0 3 4 5 7 8 6 8 8 8 6 میرا موائی نمبر ہے جب بھی آنا چاہے مجھے ایک کال کریں انشاءاللہ آپ کے آنے سے پہلے گھر کے دروازے کھلے ہوں گے ساکر صاحب بتائیں کہ اس کی لوکیشن میں نہیں بتا پایا ہوں صحیح سے میں نے صرف بتا دیا کہ اچھک نمبر 105 بنگلہ تو اس کی لوکیشن اگر ہم بتانا چاہیں کس طریقے سے آپ تک اپروچ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہنچنا چاہے کوئی یہ برادر آپ جب آپ فیصلہ بات سے آتے ہیں تو جڑا والا روڈ جیسے کوئی نور والے کوئی نور جو ہے پلازا اس کے پاس سے جو روڈ نکل دی یہ جڑا والا کی طرف راستے میں ڈھوڈی والا آتا ہے مکووانا کروس کر لیں ٹول پلازا کریں تو تھوڑا سا آٹھ کلومیٹر آگے آئیں تو ایک سو پانچ جگ گاہ بے بنگے والا کے سٹاپ آتا ہے اچھا 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 ادھر سے لنک روڈ لیفٹ اس ہی ہاتھی اندر جب آتے ہیں تو ساڑھے چار کلومیٹر اندر آئیں تو یہ گاؤں ہیں ایک سو پانچ جگ بنگے بھگا سنگ آپ اویلی بھگا سنگ گوگل پر لکھے ہیں جی میپ آم کریں اس پر میرا ممیل نمبر بھی آ جائے گا اس دور میں سیڈیاں اپ شیرد ہوئی تھے اوپر چڑھ کے جاتے تھے یہ زمین کا بھر تو اسے اپا ہونتا ہو گیا تو یہ گھر نیچا ہو گیا لیکن اس کو چین ہی ہی ہونے دیا آپ نے یہ سیڈیاں بھی نہیں چینجتی ہیں لے بھی مٹی کا اس دور میں سیمار تو ہوتا ہی نہیں تھا یہ مٹی کا لے بھائی اور لکڑی ہوتی تھی پاکستان میں کچھ تھا ہی نہیں اندرستان میں پاکستان ایک تھے یہاں پہ کوئی فاؤنڈری نہیں تھی کوئی یہاں پہ ایسا کام نہیں ہوتا ہے جسے لوہی کے گارڈر بن سکے اگر کئی مجود ہے تو وہ انگلینڈ سے گورا باہر سے لے کے آئے تھا اچھا 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 زبردست تو یہ تھا بھگت سنگھ کی حویلی جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے سنا کہ بھگت سنگھ اس کمرے میں جو دکھایا تھا وہاں پیدا ہوئے تھے اور یہ درخت جو لگا ہے بہری کا درخت یہ بھگت سنگھ کے اپنے ہاتھوں کا لگایا وہاں درخت ہے انیس سو سترہ میں بتایا بھگت ساہب نے یہ درخت جو انہوں نے لگایا تھا اور آج یہ درخت ماشاءاللہ کافی پرانا ہو چکا ہے اب اوڑا ہو چکا ہے اب تو تو امید ہے یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی بھگت سنگھ کی میں نے کچھ تاریخ کے حوالے سے بات کی کچھ ان کے تحریکوں کے حوالے سے آپ کو بتایا اور ان کی شخصیت کے بارے میں بات کی ہے ان کا گھر جو ہے اب کیونکہ گھر تو بتا رہے ہیں چار کنال پر تھا لیکن اب کچھ حصہ باقی رہ گیا تو مجھے امیر ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ویڈیو اور دوسری بات یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بھائی تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکیں تاکہ مجھے بھی پتا رہے میں بھی موٹیویشن میری قائم رہے کہ بھائی لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں فالو بھی کرتے ہیں فالو کو بٹن دبا دیں اور اس پر گھنڈی کا نشان ہوتا ہے اس کو آل پر کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو تکلی ازاد دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی